جنابِ سیدنات صدیخی اکبر آپ ایک کافلے کی معیت میں سفر میں شامل و شریک ہیں وہ کافلہ ایک راہب کے قلی سے کے پاس راہب رکھا ہو کافلے والوں نے اس راہب سے خودارش کی کہنے لگے کہ ہمیں یہاں راہب کے قیام کا موقع ملے جس گڑی دوچھو رہے جس گڑی پیغام اندر گیا کہ ہم عرب سے آئے ہیں عرب سے آئے ہیں مکہ سے آئے ہیں اس لیے ہمیں موقع ملے اللہ اکبر اندر عرب بڑا عمر رسیدہ جس نے کبھی کسی کو مو نہیں لگایا ادھر اس نے عرب کا نام سنا اچانک ٹھٹک گیا اپنے غلام سے کہنے لگا ذرا وہ شمہ قریب کر دو شمہ قریب ہو گئی وہ ذرا کتاب بھی لے ہو کتاب بھی آ گئی اس نے اس کتاب کے برک لٹنے شروع کیے کہنے لگا جاؤ یہ جو موجود ہیں ان میں جو ان کا سردار ہے اسے بلا کے لے آؤ جنابِ صدیق کافلے کے سردار ہے جنابِ ابو بکر اندر گئے کہنے لگا تم کون ہو آپ نے فرمایا میں عرب سے آیا ہوں عرب کے کس شہر سے میرے آقا جنابِ صدیق نے جواب دیا میں مکہ سے آیا ہوں مکہ کا نام سن کر وہ ٹھٹک گیا حیران ہو گیا کہنے لگا مکہ میں کس خاندان سے ہو آپ نے فرمایا قریشی ہوں قبیلہ قریش کا نام سن کر اور بھی زیادہ ٹھٹک گیا کینے لگا اریک قریش میں سے آگے تمہارا خاندان کون سائے آپ نے فرمایا میں توجہو 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 آپ نے اپنا خاندان بیان فرمایا اب اگلی بار سنیے کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر اتنا سننا تھا کہ اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی جنابِ ابو بکر کو قریب کیا قریب کر کے وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی یہ اوپر والی آنکھوں کے یہ گوشت آنکھوں پہ لٹکا ہوا اس نے بغور جنابِ صدیق کے چہرے پہ دیکھا کبھی ادھر دیکھ رائے کبھی جناب اوراک کو الٹ پلٹ رائے پھر کہنے لگا اپنی کلائی طرح سامنے کرو ادھر جناب ابو بکر صدیق نے اپنی کلائی سامنے کی وہاں دل کا نشان تھا دل کا نشان دیکھ کر کہنے لگا اور تمہیں مبارک ہو تم آخری نبی کے خدیفہ بھی بنو گے تم وقت کے حاکم بھی بنو گے جناب ابو بکر صدیق حیران رہ گئے کہنے لگا جس سفر پہ جا رہے ہو اسے ترک کر دو اسے ترک کر دو جنابِ صدیق کے دماغِ اخدس کی اندر حلچل مچ گئی سفر ترک کر کے مکہ میں آئے ادھر مکہ میں داخل ہوئے سامنے سے ابو جیلو ابو لاہب اور دیگر مشرقینِ مکہ وہ آتے نظر آئے اوہ ابو بکر جی کیا ہوا کہنے لگے تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیری بچپن کے یار محمد نے کیا کھل کھلائے جنابِ صدیق کی دل کی دھڑکنیں تید ہو گئی آپ نے فرمایا بولو میرے یار نے کیا کیا ہے میرے محبوب نے کیا کیا ہے کہنے لگے اس نے لانے نبوت کر دیا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ اللہ کا چنیدہ پرگزیدہ اللہ کا نبی ہے جنابِ صدیق نے کوئی جواب نہ دیا سیدھے میرے نبی کے کاشانے پر حاضر ہے دستک دی ہم در سے سیدہ خدیجہ نے فرمایا کون ہے ابو بکر آیا ہو محمد کدھر نے بتایا گیا وہ پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے ہیں یہ کہے دیکھا میرا نبی پتھر کے اوپر پاؤں لٹکا کے بیٹھیں ہیں انہوں نے جا کے کلدے پہ ہاتھ رکھا میرے نبی نے مڑ کے دیکھا میرے آقا نے فرمایا بولو بکر کیا کہتا ہے جنابِ صدیق بولے آپ نے عجب کی اے محمد مجھے چھوڑی ہے آپ بتا یہ کیا کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں میں اللہ کا سچا ربی ہوں جنابِ صدیق نے بغیر ہیل حجت کے میرے نبی کا کلمہ پڑا لیکن ابھی ذرا اتمینہ نے آسک آپ نے حاصل کرنا تھا میں نے لفظے میں نے لفظے اتمینہ نے آسک آسک کی بات میں نے کیے اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرتِ سیدنہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی ربِ عرنی کے فتحی الموتا یا اللہ ذرا دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے میرے رب نے فرمایا اب الامتومن اور تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کرتوں میرا ایمان ہے تو ہی مردے زندہ کرتے پر آنکھوں سے ہوتے دیکھوں گا یقین بڑھ جائے گا دل مطمئن ہو جائے گا جنابِ صدیقِ اکبر نے ایمان لے آئے لیکن اتمینہ نے خلوی کے لیے اور مضبوطی کے لیے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا سمجھوں آپ کی شانِ نبوت پر کمال کے آئے اہتیان ہے جیس ہم کا اللہ محل بھی نے لکھائے دیگر بڑے بڑے اقابر علماء نے لکھائے میرے سونے نبی سربرے کونوں مکانے جس گھڑی ان سے سنا کہ ابو بکر کے رائے کہ آپ کی شانِ نبوت پر دلیل کیا ہے میرے آقا مسکرائے فرمایا ابو بکر وہ جو قلی سے قراب نے تیری کلائی کا دل دیکھ کر تجھے خبر سنائی تھی کیا اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی بتایا جائے جہاں کا دکھائی دیں وہی سیدھی اکبر ہے محمد مصطفہ کے جانشی سیدھی مزارے پاک ہو یا خار جہاں آقا دکھائی میں وہی سفیق اکبر ہے جہاں آقا دکھائی دیں محمد 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 میرے پاک ہو